دیکھیں آپ نے یہ جو کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں مذہب کے علاوہ بھی جو مذہب نہیں مانتے اور بولر ہے کرکیٹر ہے یا سوشل میڈیا کے ایکٹیویٹس ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں کاروباری بزنس مین ہے تو وہ بھی خرچ کرتے ہیں تو اس کا کیا کونسپٹ ہے تو ہمیں یہ جو چیز ہمیں کومن ملتی ہے کہ چاہے وہ مذہبی شخصیت ہو یا غیر مذہبی شخصیت ہو لیکن اس میں انفاق کا اور خرچ کرنے کا کچھ نہ کچھ ضرور ایک جذبہ ہوتا ہے کہ انسانوں پر خرچ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک ایسی صفت ہے جو انسان کے اندر فطری طور پر اللہ رب العزت نے رکھی ہے یعنی فطرت اندر کا تقاضی یہ ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے تو وہ آگے خرچ کرے اس کی جو زد ہے ایک صفت ہے بخل ہے یعنی خرچ نہ کرنا مال کی حرس لالچ تو وہ دین میں بھی اسلام میں بھی تمام مذہب میں بھی بری صفت ہے اور عام جو معاشرہ ہے اس میں بھی بری صفت ہے کہ یار آپ اپنے لئے تو سوچ رہے ہو مال جمع کر رہے ہو لیکن آپ کے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ بھوک پیاس سے مر رہے ہیں پریشان ہیں ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی اور آپ جو انہوں کو توڑا دینے کے آپ کو رواداری نہیں ہے رواداری نہیں ہے ہمدردی نہیں ہے احساس ہی نہیں ہے تو یہ ایک ایسی صفت ہے جو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر فطری طور پر رکھی ہے یہی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک یعنی فطری مذہب ہے اسلام کے جتنی بھی حکامات ہیں وہ انسانی فطرت کے این مطابق ہے اب یہ بات کہ لوگ انفرادی سطح پر شخصی طور پر اس چیز کو چیریٹی کرتے ہیں خرج کرتے ہیں لیکن ایس ای سسٹم اگر ہم لے لے تمام کے تمام دنیا کے جتنی سسٹم دے چاہے وہ مذہب کی نام سے ہو یا فلسفوں کے نام سے ہو تو اسلام کے پاس انفاق کا جو ایک سسٹم ہے نا اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی یہ ایک بمثال سسٹم ہے آپ قرآن کریم میں دو طرح کی آیتیں آپ کو ملیں گی ایک یہ کہ واتو الزکاة یعنی زکاة کا حکم ہے تو زکاة میں انفاقی سے بھی لائے زکاة کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں تو یعنی انفاق کی اتنی آیتیں آپ کو ملیں گی نا کہ زکاة سے زیادہ آیتیں انفاق کی ہیں تو یہ ایک سسٹم ہے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ زکاة دیں گے تو یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے بلکہ انفاق کے قرآن کریم نے تمام پورا کا پورا ایک وہ بیان کیا ہے ایک خاکہ بیان کیا ہے اچھا اس میں ایک اور بات ہے کہ جہاں زکاة کا حکم دیا گیا اور جہاں انفاق کا حکم دیا گیا تو اس سے پہلے آپ کو ایک لفظ ملے گا مختلف روٹس ورڈز ہوں گے اس کے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اللہ فرمائے دے جو ہم نے تمہیں دیا وَآتَيْنَا وَمِمَّا آتَيْنَاكُمْ جو میں نے دیا اس کا مطلب ہے کہ مالک تو اللہ ہے اور جو تمہارے ہاتھ میں رکھا ہے وہ بھی ہم نے دیا لیکن اس کو ہمارے حکم کے مطابق ہمارے بندوں پہ خرچ کرنا ہے اور اس کی ایک عجیب بات کہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ فقیر کے ہاتھ میں پڑھنے سے پہلے رحمان کے ہاتھ میں پڑھتا ہے پھر فقیر کے ہاتھ میں پڑھتا ہے اچھا تاریخ نے اگر ہم آج بھی اس شریح حکم کو انفاق فیصہ بللہ کی سسٹم کو عملی طور پر نافذ کرے اور پوری امانداری کے ساتھ جو اہل سروت ہے اس کو اگر عمل میں لائے تو میرے خیال میں وہ دور ہم پھر سے دیکھ لیں گے کہ دنیا میں مسلمان تو مسلمان ایک کافر بھی صدقہ کا مستحق فقیر نہیں ملے گا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور وہ کرے مطالعہ کرے تاریخ کا تو ایسا دور میں آیا اسلامی خلافت میں کہ تقریباً یہ ایشیا میں افریقہ میں اور عرب میں تقریباً تین بریازموں پہ یہ پیلی ہوئی خلافت کی لیکن اس میں ایک مسلمان ایسا نہیں تھا جو صدقہ اور ذکات کا مستحق ہوتا تھا ایک مسلمان ایک مسلمان بھی ایسا نہیں نہیں تھا پھر انہوں نے کہا بھائی کافروں میں دے کافروں میں دے کا وہ بھی اس مستحق نہیں ہے پھر کہا کہ اس سے غلہ خریدے اور سہراؤں میں اور پہاڑوں میں اس کو پیندے کہ پرند اس کو کھا جائے یعنی ایک ایسا دور بھی انفاق فی سب اللہ کا جو اسلام سسٹم دیتا ہے نا اگر وہ عملی طور پر آج میں نافذ ہونا تو غربت کا نام ہی دنیا سے ختم ہو جائے